ایک سٹیٹمنٹ میں اپنے پاکستان کے جو تملو بہت تھی وہ بولا جو بولتے تھے کہ یہ میٹ سے جو گین جو ہے نا یہ بات کرتی تھی اور میں سالہ سالہ دن تملو ایک ٹپا پکڑتا تھا میں یہاں میں نے اس ایریے میں گین کرنے ہوں میں نے اس ایریے میں گین کرنے ہوں اور وہ ٹارگٹ بنا لے لیتے ہیں میرے کو اس ایریے پہ گین پیکنے ہوں اوٹ سوئنگ پیکنی یا اینڈ سوئنگ پیکنی جو اس ٹپا مان میں میں نے سارہ سارہ دن وہ پیکٹس کرتے تھے اور ان کے اممہ آپ بہت بولتے تھے کہ یار ملو مونڈا پاگل ہو گیا یہ وہ ان سے ایک انسٹیٹمنٹ ہوں نے یہ بات بیان کری میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں محمد آسیف کی جو پاکستان کے بہت ہی خطانناک ڈینجرس بولر جن کے بارے میں ایوے ڈیو لے نے بہت بڑی تاریف کی ہے ایوے ڈیو لے نے بہت سے بیس فرنڈ نے تاریف کی ہے بھائی اپنے بہت سے بیس فرنڈ نے تاریف کی ہے بھائی کہ محمد آسیف ایسا گریڈ بولر پاکستان گرگٹ ٹیم ملک کو ایسی گین بازی سنگی کمار سنگی کارا جس سنہ کی ان کو سنگی کارا کا ایسا ذہن بنا دیے کہ میں بہار ہی کروں گا سنگی کارا کا کمار سنگی کارا کا ایک مائن شیڑ بن گئے کہ یہ باہر ہی کرے گا یہ باہر ہی کرے گا وہی ٹپا اسی جگہ پہ ٹپا تمہلو باہر تیس میند بعد ایک گین آتی ہے انڈر کی طرف کو سنگی کمار کارا کمار سنگی کارا آؤٹ ہو جاتے ہیں بوڑ ہو جاتے ہیں اور ایک شوک والی وکیٹ سمجھ لو ایک حیران کی والی وکیٹ ہوتی ہے وہ شوک لگ جاتا ہے سنگی کارا کو کیا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے گیم کیسا کھیلا ہے اس بندن ہے کمار سنگی کارا آگ ایسا بیسمنٹا سی لنکا کارا کہ وہ بولر کے ہینڈ کو ریٹ کرتا تھا کہ یہ انگ سوئنگ کرنے والا ہے یا آؤٹ سوئنگ کرنے والا ہے اگر محمد آشیف جو اپنی گین بادی اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کو بیسمنٹ کو پتہ نہیں لگتا تھے یہ کیا پھیکنے والا ہے انگ سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ ایک دم اندر آجے گی ایک دم باہر آجے گی بیسمنٹ کا مائنسیٹ مطلب ریٹ کر کے گین کرتے تھے وہ ابھی محمد تنویر احمد جو بات ہی کرتا نا بیٹ کے کہ یار یہ جو محمد آشیف پہ مطلب بڑا سے کرتا ہے کہ وہ محمد برائی کر رہا ہے کہ آشیف جو بات کرتا تھا آشی محمد آشیف کے گین سے بات کرتی ہے یہ کرتی ہے مطلب برائی کر رہا ہے مسلسل نا حجیب ورڈ استعمال کر رہا ہے اس جھانپو کو کیا پتا ہے کہ محمد آشیف پاکستان کا کیا بولار تھا محمد آشیف پاکستان کا ایک نام اور ایک کڑک بولار تھا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے محمد آشیف نے پاکستان کے ٹیم کا بڑا نام نوشن کیا مانگر ایک چیز جو محمد آشیف کو کھا گئی وہاں تھی فکسین فکسین کے اندر محمد آمیر بھی آیا ہے محمد آشیف بھی آیا ہے فکسین تو محمد لوگ وہی پیلئر سے کی جاتی ہے جو پیلئر ڈینجرس ہو آپ سمجھ سکتے ہو میری بات کو محمد آمیر انیس سال کی عمر میں جب آیا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں نہیں سولہ سال کی عمر میں آیا تھا تو بھائی اس کی گین بازی ایسی تھی کہ بڑے بڑے بیسمنٹ جو ہے نا پریشان کر دیتا تھا ان کوئی کو بھی واتسون کی آپ نے کلپ دیکھے ہوگی یہ کور کی واتسون کو سونیوین یاری گین کب آ رہی کب ڈپا مار رہا اور کس ٹیم وہ گین بلدے سے ٹچ ہوگی سمجھ لو ان کے دماغ سے سمجھ میں نیاری گیار گین کب آئی گی لگ اپنے اسٹریلیا کے اندر ہی پاکستان کا ٹیسٹ ٹیسٹ نہیں کر رہا وڈی آٹین ڈوٹی میشتا محمد آمیر نے بڑا جلبہ جلال اپنا دکھایا تھا اور جلال جلال تو وہ ابھی بھی دکھا تھے اپنا یہ شائن نے اور یہ اپنا اور بھی جو بولا رہے ہیں اپنے پاکستان گرگٹ ٹیم پہیں گے یہ کیا ہوں گے جو محمد آمیر ابھی بیس بیل اپنا کر کے دکھائے ہیں محمد آمیر پاکستان کا ایک اچھا پرینڈٹ بولر ہے اور ابھی بیس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دورائے اعمل نہیں ہے کہ محمد آمیر ایک اچھا بولر نہیں ہے محمد آسیف محمد آمیر پاکستان is a great baller محمد آسیف نے یہ بات کی کہ میں اس صحیح سے اس مائنسٹ سے گین بات کرتا تھا اور ابھی کے مائنسٹ پاکستان کی ٹیم کے ایسے ہیں کہ کپتانی کا لالچ لوگ کپتانی کا لالچ ہے ایک ہاتھ کو کندے سے اڑا رہا ہے کیپٹن سی کہ کیپٹن کا ہاتھ ڑا رہا ہے کندے سے ٹیم کا اندر اچھا بیہیو نہیں ہو اس بندے کا اگر کیپٹن آپ کو ڈاڑ بھی رہا ہے تو آپ کی گلتی کا پر ڈاڑ رہا ہے پھر آپ کو اس کے پر سننا بنتا ہے آپ اس سے چڑ لیو آپ عجیب چپنا بھی اسعمال کر رہو جب آپ دے رہو پلٹ کے غلط لے جے میں محمد آسیف نے یہی کہا کہ ٹیمیں جو چلتی ہیں اصل کمبینیشن سے چلتی ہیں اور مل جل کے چلتی ہیں ایسے اگر وہی اگر یہ نیو رہے گا تو ٹیم خاک جیتے گی پھر بھول لے کہ بھائی اگر ٹیم نے پاکستان کی ٹیم نے آگر ترقی کرنی ہے نا تو ٹیم کو مل جل کے چلنا پڑے گا ورنہ یہ ٹیم ایسی رہے گا یہ ٹیم نے کبھی کچھ کر کے نہیں دکھانا اگر ٹیم ایسی طریقی کی کار کرتی گی رہی اقیقت بعد ہے صحیح بھول لے ہو چاہاں بہترین سٹیٹ میٹ دیا اور وہ غلط نہیں بولا صحیح بولا ہے مل جل اگر میں بابا رادم کا گھن بات نہیں کروں تو بابا رادم مجھے کور پر ایک چوکا بھی ابھی نہیں مار سکتا ایک چوکا چکا تو وہ دور کی بات ہے ایک کور ڈرائب مجھے نہیں مار سکتا وہ بہترین بڑا بڑا لیجنڈ ہے ایک بندہ بول لیا ہے تو اس کی دو بات میں کچھ دم ہوگا اور وہ جب ہی تو بول لیا ہے اس سے یہ بات بھی کہے گی کہ دوہدہ چھپیس کے اندر یو ایسے پاکستان کو پھر سے بیٹ کر دے گا دوبار سے بیٹ کر دے گا یہ بات احمد آسف نے کہی ہے اور اسی وجہ سے کہی ہے کہ یہ ٹیم دوہدہ چھپیس سے پہلے کیپٹن میں چینج ہو جانے کوچید بھی چینج ہو جانے کافی معاملہ سیٹ ہونے پاکستان کی ٹیم میں دوہدہ چھپیس کے ٹیٹ ٹی 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 وڈ کپ سے پہلے اگر پاکستان کی ٹیم میں ایسا کچھ چینجنگ ہو سکتا ہے تو سی لنکا بانگلہ دیش USA یا ان کی ٹیموں میں نہیں ہو سکتا کیا یہ اپنی ٹیم کے لئے بہتری نہیں لائے سکتے یہ ہم سے اچھا بہتری لائے سکتے ہیں USA نے پاکستان کو میں چہرانے کے بعد کچھ تو اپنے ٹیم کا پر سوچا ہوگا کہ ہماری ٹیم اس طرح سے اگر جی سکتی تو آگے ٹیم کا پتہ کام ہو جائے تو ہماری ٹیم بہت اچھی ٹیم بن سکتی تو USA کی ٹیم جو اپنا دوہدہ چھپیس کے اندر یہ دوہدہ چوبیس آجی ٹیم نہیں ہوگی اس سے اچھی ٹیم ہوگی بھی پاکستان کو پھر آ رہا دوبارہ سے آ رہا بھی سکتی پھر وہ ایسا نہیں کہ وہ بس کہہ کی دفعہ آ رہا دی ہے تو دوبارہ سے وہ نہ آ رہا سکتی ہے چاہے جو بھی کیپٹن ہو تم بھی محنت کر رہو پاکستان کی ٹیم کا محنت ہو رہی ہے تو پھر فیلنگا اپنا USA بنگلہ دیش اور بھی ٹیمیں ان کے انگل پر محنت ہو رہے ہوگی بھائی گین بازی گین بازی چھونتے ہیں نکالتے ہیں بیسپنٹ نکالتے ہیں ڈون کے ایسا نہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کیا خواہ ہو رہا ہے جو بیسپنٹ آ رہا ہے انٹرینیشن میں آگے وہ فلوک ہو رہا ہے پی ایس ایل میں وہ کھلا رہی ہے ڈومیسٹک کے پیلے کھلاتے نہیں ہیں اور جگہ انگلینڈ میں اینڈیا میں ہے اور جو جگہ ہے وہ ڈومیسٹک کے پیلے کو اپنے ایمیت دیتے ہیں بھائی پاکستان کی دانہ دھوڑی ہے تو آج کا یہ ٹوپتہ جو میں نے بات کری محمد آسیم نے اس چنے کا اسی طریقے کا سٹیٹمنٹ دیا اور حقیقت بیان کری پاکستان کے ٹیم کی غلط نہیں کہا ہے تو ویڈیو سمجھ آئے ویڈیو کے لائک کر دیے گا شیئر کر دیے گا تو چلتے نیکس ویڈیو کے طرف اللہ حافظ